مغلیہ دور کافی زیادہ یہ بڑی مسجد ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو آج میں آپ کو لاہور کی بادشاہی مسجد دکھاؤں گا تمام دیکھنے والے بین بھائی جو ہمارے چینل پر لے ہوئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو پر لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تاکہ آرانے والی اچھے اچھی ویڈیو آپ تک بازہانی پہنچ جائے تو چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں بادشاہی مسجد موسیقی جی دوستو تو میں اس وقت مجود ہوں بادشاہی مسجد کے دروازے کے بالکل سامنے یہ اس کا مین دروازہ ہے ادھر سے اندر داخل ہو کر میں آپ کو بادشاہی مسجد کی ایک ایک چیز دکھاؤں گا یہ جی دروازہ ہے بادشاہی مسجد کا جو کہ شاہی قلعہ کے بالکل سامنے ہے زلہ لہور پاکستان بادشاہی مسجد یا عالمگیری مسجد لہور کی بادشاہی مسجد آج بھی مغلوں کی عظمت اور جاہو جلال کی تصویر ہے یہ اس کا مین دروازہ ہے تو چلتے ہیں جی ابھی اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں بادشاہی مسجد جی دوستو تو یہ ہے جی سین اس مسجد کا اور وہ ہے آپ کے سامنے مسجد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ایک چیز دکھا سکوں لہور کی مشہور ترین یہ مسجد ہے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے سولہ سو تیاتر کو اس مسجد کی تمیر کروائی ہر سال پوری دنیا سے مختلف ممالک سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تین سو تیرہ سال تک اس مسجد کے پاس دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا ریکارڈ رہا ہے ایک لاکھ نمازی ایک وقت میں اس مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے چار منار ہیں اس کے دو فرنٹ پر ہیں دو بیک سیڈ پر ہیں اور ان کے درمیان میں پیچھے یہ بادشاہی مسجد ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چار منار ہیں ٹوٹل ایک یہ درمیان میں مسجد ایک وہ اور یہ دو فرنٹ پر ہیں ایک یہ یہ مین دروازہ ہے ادھر سے میں اندر داخل ہوں اور ایک پہلے منار میں نے آپ کو دکھا دیا ہے چار منار ہیں وہ دو سامنے ہیں اور دو مین دروازے کے بالکل ساتھ ہیں ایک لاکھ نمازی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے ایک وقت میں یہ اس کا سارا سین ہے لاہور کی مشہور ترین یہ مسجد ہے بادشاہی مسجد مغلیہ دور کی یہ خوبصورت مسجد ہے جس کو اورنگزیب عالمگیر نے سولہ سو تیہتر میں تمیر کروایا ستارہ سو نڈینوے میں جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر حملہ کیا تھا اس مسجد میں اس نے اپنی فوج کو رکھا اور بعد میں اٹھارہ سو ستونجا کو جب انگریز براسگیر پر قابض ہو گئے انہوں نے ادھر انانوے سال تک حکومت کی انیس سو سنتالیس کو پاکستان حکومت نے اس مسجد کی دیکھ بال کی ذمہ داری اٹھا لی انیس سو ساٹھ تک اس مسجد کی تمیر ہوئی اور اس کی مرمت کروائی گی جس پر اٹھالیس لاکھ پچانوے آزار آٹھ سو اسی روپے خرچ ہوئے بادشاہی مسجد جو کہ زلالہور صوبہ پنجاب پاکستان میں مجود ہے شاہی قلعہ کے بالکل سامنے مغلیہ دور کی جتنی بھی امارتیں ہیں ساری کی ساری دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک مغلیہ دور میں خوبصورت امارت تمیر کروائی گئی آگرہ کا تاج محلو یا لاہور کا شاہی قلعہ شیخو پورا کا ہرن منارو یا لاہور کی بادشاہی مسجد مغلوں کا یہ فن تمیر آج بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے جی دوستو ویسے تو کئی مغل بادشاہ گزرے ہیں لیکن صرف ایک مغل بادشاہ ایسا ہے جس کا مقبرہ پاکستان میں مجود ہے اور اس کا نام ہے جہنگیر اور مغل فن تمیر کا کمال دیکھیں کہ اس مسجد کے چار منار ہیں اور مقبرہ جنگیر کے بھی چار منار ہیں اگر بادشاہی مسجد کے کسی منار کے اوپر بھی کھڑے ہو کر مقبرہ جنگیر کو دیکھیں تو اس کے تین منار نظر آتے ہیں ایک منار نظر نہیں آتا اور اگر مقبرہ جنگیر پر کھڑے ہوں مقبرہ جنگیر کے کسی منار پر بھی کھڑے ہو جائیں تو بادشاہی مسجد کو دیکھیں تو اس کے بھی تین منار آپ کو نظر آئیں گے ایک منار چھپ جائے گا تو یہ مغل فن تمیر کا ایک بہترین شاکار ہے اس میں کیا راز ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ وہ مین دروازے سے لے کر ادھر تک آپ نے ایک ایک چیز کو بخوبی دیکھ لیا ہوگا تو چلتے ہیں جی ابھی اندر آپ کو دکھاتے ہیں مسجد جی دوستو تو ابھی میں اندر جا رہا ہوں برائے مربانی ویڈیو کے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ایک چیز آپ کو دکھا سکوں یہ جی ابھی میں اندر جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی بادشاہی مسجد کے اندرونی مناظر یہ دیواریں دیکھیں کس قدر یہ موٹی موٹی دیواریں ہیں یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور خوبصورت پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے ان دیواروں کے اوپر بہت خوبصورت یہ مسجد ہے بادشاہی مسجد یا عالمگیری مسجد وہ سامنے دروازہ ہے ادھر سے اندر داخل ہوا تھا وہ مین دروازہ ہے اور ایک لاکھ نمازی اس مسجد میں ایک وقت میں نماز ادا کر سکتا ہے تو چلتے ہیں جی آگے یہ دیکھیں جی یہ اندرونی مناظر ہیں بادشاہی مسجد کے بڑی دور دور سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں بہت خوبصورت یہ مسجد ہے مغلف انت امیر کا یہ شہکار ہے جو کہ زلہ لاہور صوبہ پنجاب پاکستان میں مجود ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے جی یہ اندرونی مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اکثر ہسٹوریکل پلیسیں شیئر کرتا رہتا ہوں تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل مسجد ہے تو میں نے سوچا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر جاؤں میرا لاہور کا ٹور تھا یہ دیکھیں جی یہ اس کی چھت والا حصہ ہے یہ گمبد والا حصہ ہے جس کے اوپر پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے بڑی خوبصورت یہ مسجد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور دور سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں چل پھر رہے ہیں کافی لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں جی دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بخوبی اندر والے حصے کو دیکھ لیا ہوگا اور دوستوں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ بادشاہی مسجد منارہ پاکستان شاہی قلعہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف یہ چاروں ایک ہی جگہ پر مجود ہیں لاہور میں تو اگر کوئی بینبائی در آ کر ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے چاروں پلیسیں آپ ایک وقت میں ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ہیں سب سے پہلے آپ منارہ پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ سیدھا شاہی قلعہ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بادشاہی مسجد ہے اور بادشاہی مسجد کے دروازے کہ بالکل ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے تو مطلب اگر آپ ادھر آئیں تو چاروں پلیسیں دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں بڑی خوبصورت پلیسیں دیکھنے کے قابل ہیں اور آپ ادھر اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں دوستوں یاروں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے آ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اندر والے حصے کو اور باہر والے حصے کو بہخوبی دیکھا ہوگا یہ اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں جی باہر اور ایک دفعہ پھر آپ کو بادشاہی مسجد کے خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کریں ہسٹوریکل پلیسیں ویلوگ اور پاکستان کے مشہور ترین مقامات آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں جی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو پورا پاکستان دکھانا ہے تو چلتے ہیں جی بادشاہی مسجد کا ایک دفعہ پھر پورا نظارہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ مین درواز ہے جدر سے مین در داخل ہوا یہ سارا سین ہے ایک لاکھ نمازی ایک وقت میں اس مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے یہ سامنے بادشاہی مسجد ہے دو منار بیک سیڈ پہ رہیں دو منار فرنٹ سیڈ پہ چار منار ہیں یہ سارا سین ہے اور وہ سامنے جی بادشاہی مسجد زلالہور صوبہ پنجاب پاکستان یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے جی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بادشاہی مسجد کو بہخوبی دیکھ لیا ہوگا اب اپنے بھائی محر مدسر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بڑی جلدی ایک نیو ویڈیو لے کر آزر ہوں گا تب تک کے لیے جی اللہ حافظ